بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو ہر طرح کی بیماری اور پرشانیوں سے دور رکھیں آمین سبح آمین چکن کڑائی کی رسیپی آپ کی ساتھ شیئر کرتی ہوں چلے برانہ سٹارٹ کرتے ہیں ہم نے ایک پین لے لیا اب اس میں میں کوکنگ اور ایڈ کرتی ہوں کوکنگ اور ایڈ کر دیا اب میں اس میں اس کو گرم ہونے دوں گی کوکنگ اور گرم ہو گیا اب میں اس میں لسے ندر کا پیس ایڈ کروں گی اور اس کو فرائی کروں گی یہ فرائی ہو گیا اب میں اس میں چکن ایڈ کروں گی اب اس میں ون ٹی سپون نمک ایڈ کروں گی اور اس کو اچھے سے مکس کروں گی چکن کا کلار چینج ہو گیا اب میں اس میں چکن ایڈ کروں گی اور اس کو اچھے سے مکس کریں گے 1 ٹی سپن لارمیز ایٹ کریں گے اس میں دنیا ایٹ کریں گے تھوڑا سا پیسہ دنیا 1 ٹی سپن ایٹ کریں گے 1 ٹی سپن حلدی کشمیری پولر ایٹ کریں گے تھوڑا سا اس میں اس کو ہم اچھے سے مکس کریں گے اس کو ہم کور کر کے ٹوماٹر اور چکن کو ہم اچھے سے پکا لیں گے دس منٹ کے لیے چکن کڑائی ڈیڈیو کیے اب اس میں ہم تھوڑا سا دنیا ایٹ کریں گے نیاز خوشبو تھوڑا سا اس میں ہم پودین ایٹ کریں گے تھوڑا سا تھوڑا سا بلیٹ کریں گے چارز مکنی ٹوپنگ آئی ڈال دیئے اس میں ساتھ میں جیڑا ڈالیں گے اور اس کو سائے کریں گے دنیا ایٹ کریں گے 1 ٹیسپون 1 ٹیسپون پیسہ دنیا 1 ٹیسپون ہلدی 1 ٹیسپون لازے 1 ٹیسپون نمک ایٹ کریں گے تھوڑا ساش میں ہم کارا نمک ایٹ کریں گے تھوڑا ساش میں ہم آپ پیرو ایٹ کریں گے اس کوچھیں چامت کریں گے اور اس کو ہم فرائی کریں گے اس کو ہمیں اچھے سے فرائی کرنے تاکہ اندر مسالہ لگے ہمیں اچھے سے بھول دیا فرائی بن کر دیا اس کو ہم تھنڈا ہونے دیں گے چاٹ میں ہم یہ ڈالیں گے پیاز ٹماٹر ہج مرچیں ڈھنیا اور پہلینہ اس کو ہمیں اچھے سے مکس کریں گے اس کو ہمیں اچھے سے مکس کر لیا ہماری چاٹ ریٹی ہو گئی ہے اب میں مصر کی ڈال کا پلاو بنانے لگی ہوں ہم نے کوکنگویل اٹ کر دیا یہ گرم ہو گیا ہمیں اس میں پیاز اٹ کرتی ہوں اس کو ہم نے فرائی کرنا ہے پیاز فرائی ہو گیا اب اس میں میں لچھے نگر کا پیاز اٹ کروں گی ساتھ میں یہ ہریمیٹ سے ڈال دیں گے اور اس کو ہم فرائی کریں گے اب اس میں میں ہمارٹر اٹ کروں گی ڈال ملت میٹھوں Instrumental one teaspoon دھنیا ایٹ کریں گے one teaspoon پیتہ دھنیا ایٹ کریں گے one teaspoon دھولپیسٹ 1 teaspoon نمک ایٹ کریں گے اور اس کو اچھے سے مکس کریں گے موٹر اچھے سے پکلے تھے اب اس میں میں ایک جیک پانی کا ایٹ کروں گی اب اس کو cover کر کے پانی کو اچھے سے بوائل کر لیں گے سo کے بوائل ہو کے اب میں اس میں مصر کی ڈال ایڈ کروں گی جو میں نے پہلے سے بوائل کر کے رکھی ہوئی تھی اس کو ہم نے اچھے سے مکس کر لیا اب میں اس میں چاوال ایڈ کروں گی ہم نے چاوال اس میں ایڈ کر دیئے دس منٹک اس کو میں میڈیم فلیم میں کور کر کے اس کو پکا لوں گی اچھے سے مصر پلاو ریڈی ہو گئے فائنل لکھ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کی افتاری ٹائم ہو گئے یہاں پہ ویڈیو کو اینڈ کرتی ہوں ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر کریں فرینڈ اینڈ فیملی کے ساتھ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کریں جزاکاللہ اللہ حافظ